چار ویدوں میں لاسٹ میں یہ لکھا ہے کہ نیتی 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 مانے اتنا ہی نہیں ہے پرماتمہ کی جانکاری جو ہم لکھ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں جو ہمارے میں لکھا یہ اتنی ہی نہیں ہے یہ تو اپار ہے اس کمپلیٹ سپریچور نولیج کو جاننے کے لیے پوراں روپ سے دھاتم گیان کو سمجھنے کے لیے تطوہ درسی سنتوں کے لیے آپسن چھوڑ دیا یہ ضرورت جاہر نمبر چاڑیس کے منتر دس سے لے کر تیرہ میں سرشت کیا ہے کہ اس پرماتمہ کے ویشے میں کوئی تو جنم لینے والا کہتا ہے کوئی کبھی نیے جنم لینے والا کہتا ہے ارثات کوئی ساکار بتاتا ہے کوئی نراکار بتاتا ہے اس کی یتھارت جانکاری تطوہ درسی سنت بتائیں گے تو اسے صدح ہے کہ وید بھی کمپلیٹ نولیج نہیں رکھتے اورینی کا سارانس پویتر سریمت بھگت گیتا ہے چوتھے دھائے کے چوتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ تطوہ گیان کو جس کو سرم پرمیشور آ کر ہی بتاتے ہیں ان کے مخ کمل سے اچاریت ہوتا ہے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں وہ کبیر وانی میں بولا جاتا ہے اس گیان کو تو تطوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ تو اسے صد ہو گیا تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ گیتا اور وید سیم ہیں اب جو داس آپ کو صدگرنتوں کی مہیمہ ان کی ستیتھی بتانے جا رہا ہے یہ انیواری ہے آپ کو سمجھنا شریمت بھگوت گیتا میں جو بگتی ستر کا گیان ہے وہ تو ویدوں والا ہے اور کچھ ایسا گیان ہے جو اس کال بھگوان نے اپنی اٹکل باجی لگا رہا کی ہے وہ یہ سپسٹ کہتا کہ یہ میرا مت ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو میرا مت ہے وہ اپنا اس نے اس میں اٹکل باجی کی ہے جو ویدوں سے نہیں ملتا ہے تو وہ مت ورت ہے اپنی اتموں پویتر چاروں بید اور پویتر شریمت بھگوت گیتا یہ گوڑ گیون ہے اور رہی بات پرانوں کی یہ پران جو ہیں یہ کسی رسی کرتے ہیں جیسے برمہ جی سے گیان سنا انہے رسیوں نے ان سے گیان سن کر کے پھر آگے جنہوں نے کچھ اپنا انبھاؤ کچھ برمہ جی کی ٹپنی ایسے ان کو اٹھارہ پرانوں کے روپ میں ورانت کر کے الگ الگ پوشتک بنا دی اور ان کے وقتہ کا نام ان میں لکھا ہوا ہے تو پویتر جو پرانوں میں ویدوں سے گیان ملتا ہے وہ تو ویدوں والا ہے اس کے وپرد جو گیان اس میں دیا ہے وہ اس رسی کا اپنا مت اپنا انبھاؤ ہے جو ویدوں اور گیتا جی سے نہیں ملتا ہے اب چاروں ویدوں میں یہ لکھا ہے جیسے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ اور نو میں یہ سپسٹ کیا ہے کہ پرماتما ایک اچھے روپ کو دھان کرتا ہے شریر کو سندر شریر کو اور پرماتما سہ شریر تو ہیں ہی لیکن تین پرکار کے شریر دھان کرتے ہیں ایک تو ست لوک میں رہتے ہیں پرماتما جن کے پورن پرمیشور ست پرسی جن کے ایک روم کوپ میں کروڑ سریہ کروڑ تندر ماہ ملا دے تو بھی ایک روم کوپ کی روشنی کروڑ سریہ اور کروڑ تندر ماہ کی روشنی سے ادھیک ہے اتنا نور ہے پرماتما دوسرا وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں کچھ سمیں کے لیے ایک لیلا کرنے آتے ہیں سیسو روپ دھارن کر کچھ دن سنسار میں رہتے ہیں جیسے بالک روپ دھارن کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں اور ایک زنسادھارن جیسا جیون جی کر اپنے ہاتھوں سے کرمکاریا کر کے وہ لیلا کرتے ہیں اور اس سمیں وہ اپنی مہمہ کابی گنگان لوکوکتیوں کے مادن سے سب داولیوں کے مادن سے یعنی قوی تو سے وہ گنگان کرتے ہیں بولتے ہیں اونچی آواز لگا کر بولتے ہیں اور جس کارنے سے وہ ایک پرسد قوی بھی کہلاتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں پرماتما عمر پرس ستھ پرس ہوتے ہیں ایسی لیلا کرتے ہیں اور وہ پرماتما جب بالک روپ میں آوتریت ہوتے ہیں ستھ لوگ سے سن چل کر آتے ہیں کسی ماں سے زنم نہیں لیتے تو اس سمیں ان کی پرورس کی لیلا کماری گائیوں سے ہوتی ہے آج تک کسی بھی جس کو ہم عشت مانتے تھے ایسا کوئی پرمان ہے کسی دیو کا کسی پربو کا جن کو ہم بھگوان مانا کرتے تھے کسادھار سے لوک بید کے آدھار سے لوک بید کیا ہوتا ہے دوسستر وردگیان دند کتھا سنا سنایا ہوتا ہے کبیر پرمیشور جی ہمیں سویم آکر کے اپنی ستیدانند گھن برم کی وانی میں کبیر وانی میں ہمیں سمجھاتے ہیں وہ آپ ہی پرمیشور ہیں آپ ہی وہ داس بنتے ہیں آپ ہی وہ شس بنتے ہیں آپ ہی وہ تتو درسی سنت بنتے ہیں آپ ہی وہ زگت گروہ ہوتے ہیں آپ پہ آرتی آپ پہ سازے آپ پہ کینگر آپ پہ بازے آپ پہ تال جھان جھنکارہ آپ نچے آپ دیکھنا تو اس میں وہ اپنی لیلہ آپ پہ بتاتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوگ بید کے ساتھ رشتے میں ست گروہ میں لگے دیپک دے دیا ہاتھ لوگ بید سنا سنایا جو ساستر وردھ تھا وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہو تم جیسے یہ داس پہلے پویتر ہندو دھرم جنب ہونے کے کارن لوگ بید کے آدھار سے شریہ وشنو جی شریہ کرسن جی شریہ رام چندر جی اور شریہ سنکر بھگوان جی بہت دردتہ سے آسلی تھے اور ہنمان جی کو بھی ویشیس آدھرنی اور پوزے مانتے تھے پھر ایک گریلو دیوتا بابا شن جی وہ بھی پوزے تو یہ لوگ بید تھا جن پوزاؤں کو ہم کرتے تھے ساستر ویدھی تیاغ کا وہ منمانہ آچن تھا شریمت بھگوط گیتا شریمت بھگوط گیتا جہاں نمبر سولا کے سلوک تیئیس میں کہا کہ اردن ساستر ویدھی کو تیاغ کر جو منمانہ آچن کرتے ہیں یعنی منمانی پوزائیں کرتے ہیں جو سدگرنتوں میں پرمانت نہیں ہے ان کی نی تو گتی ہوتی ہے نہ ان کو کوئی صدی پرابت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے اردھات ان کی سب کریائیں یوز لیس پھر ترنت کہا چوبیس میں سلوک میں اس سے تیرے لئے ارجن کرتو اور ایک کرتو کی ویستہ میں سدگرنت ہی پرمانے ہیں اردھات کون سی سادنہ کرنی چاہیے اور کون سی تیاغ دینی چاہیے اس کے لئے سدگرنتوں کو ہی پرمانت ماننا کسی کے لوک بید پردند قطعہ پر وشواس مت کرنا تو پنی آدموں ہمارے دو سدگرنتوں میں لکھا وہ اتھارت گیان ہے اس کے وپرید جو ہم مان رہے تھے وہ لوک بید ہے اب آپ کو اپنے سدگرنتوں سے روب روب کراتے ہیں کہ ہمارے پویتر بید کیا بتاتے ہیں پرمیشور کی مہیمہ پرماتما کی ستھیچی کس پرکار وہ ورنیت کرتے ہیں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو یہ نو دس اکٹھا ہی جلد کیا ہوا ہے نو دس منڈل اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے پرکاسک ساروہ دیسک آریے پرتی نیدی سبھا مہر سیدان بھون رام لیلا میدان نیدلی مدر کا پرنس آف سیٹ پرنٹر پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نیدلی اس نومے منڈل کا پرتھم ہی سکتا ہے یہاں سے دیکھئے گا یہ نوم منڈل نومہ اور یہ ہے پرتھم منڈل اس میں لکھا کہ ہے پرماتمن سوم مانے سوم سبحاؤ پرماتمن آگے دیکھنا ہے دو میں یہ دو منطر ہے اس میں ہے پرماتمن آپ یو تین منطر ہے ہے پرماتمن آپ یو چار منطر ہے ہے پرماتمن آپ یو پانچمہ منطر ہے ہے پرماتمن تم کو یعنی پرماتمن کی مہمہ چل رہی ہے اور یہ یہ پانچ ہوگا ہے یہ چھٹا یہ چھٹا منطر ہے ریگوید منڈل نومہ سکت ایک کا منطر ایک سے اچھے ہم پڑ چکے ہیں چھٹا ہم پڑ رہے ہیں ہے پرماتمن تمہارے یعنی پرماتمن کے بھی سے ہم جانکاری چل رہی ہے اب سات میں میں آٹھمہ اور نوم میں میں یہ بچل گئے ہیں یہاں پرماتمن لکھنا بند کر دیا پرس لکھنا شروع کر دیا پرس مانے بھی پرماتمن ہوتا ہے انہی کے سبدوں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پناتما ہم ان رسی مہرسیوں کو جو کیول سلسکرٹ بھاسا جانتے تھے اور ویعکن پڑھا اور پڑھا کرتے تھے ان کو ہم مہا ویدوان مانتے تھے ویدوں کے گیاتا مانتے تھے اور آج پرماتمن کی دیا سے ان سے ہی کچھ تچھے سچائی انوادیت کروا رکھئے باقیت انہوں نے بٹھا بٹھا رکھے اکتیاں نرد کر رکھے تو پھر بھی سچائی کہتے ہیں چور چوراو ہے تم بڑی وہاں گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہاں اوپرے آوے انہوں سچائی چھانی نان جیسے ایک تمبہ ہوتا ہے تمبہ ہوتا ہے جس کے اکتارے بنیا کریں متیرے تو بڑا اور اس کو سکھا دیتے ہیں تو وہ کیول اس کا کور کور رہ جاتا ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے اس کو اگر پانی میں ڈالے تو نیچے نہیں رہ سکتا پانی میں چھوڑے اوپر آ جاتا ہے تو ایسے کہتے ہیں کسی چور نے کوئی تمبہ چھوڑا لیا اور وہ پانی میں ڈالے چھپاو ہے وہ چھوڑکا ہوا اوپر آلے ساتھ میں ایسے ان تتوے گیان ہین بگوان کے چوروں نے پرماتما کی مہیمہ کو خوب دبانا چاہا لیکن یہ تمبہ کی طرح اوپر آتی رہی آج اسی سے ہم نے لاب ہوا اب دکھاتے ہیں یہ یزروید میں پرش مانے کیا ہوتا ہے یہ نکا کیا ہوا دیکھئے گا یہ یزروید یہ مہرشی داند سرسوتی دوارہ اس کا انواد کیا گیا ہے اس کے پرکاسکیں ساروہ دیسی کاریے پرتینی دی سبھا دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون رامر اللہ میدان نیدلی سے مہرشی داند سرسوتی کرت اس کے دوارہ اس کا انواد کیا گیا ہے مدر کے پرنس آف سیٹ پرنٹر سپندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نیدلی سے اب ان کو دکھاتے ہیں آپ کو چاریس میں اجھائے کا سترمہ منتر ہے جس داند جی کے ہی انواد میں ہے یہ چتواری سو اجھائے ماں نے چاریس ماں اجھائے یدروید کا یدروید کا یہ چاریس ماں اجھائے ہیں اور اس میں سترمہ یہ منتر ہے لاشٹ اس میں لکھا ہے یہ پرس سبد ہے پرس ہے اس کا ارث انہوں نے کہا پورن پرماتمہ پرس مہنے پورن پرماتمہ ہے اور اس یدروید کے چاریس مید ہے کہ سترمہ منتر میں دو پرماتمہوں کی جانکاری ہے پڑھئے گا یہ منوشوں جس جوتی شروع رکھ سکت مدھ سے عویناسی یتھارت کارن کے اچھادیت مکھم مکھ کے تلے انگ کا پرکاس کیا جاتا ہے جو وہ ہے پران واسوریا منڈل میں ہیں پورن پرماتمہ ہے یعنی وید گیان داتا پرماتمہ سے گیان پرابت کر کے اس نے پھر عویدوں کو آگے بولا سنایا یہ کہہ رہا ہے کہ پورن پرماتمہ تو وہ ہے تو پروکس روپ ہے وہ تو چھپا ہے جیسے انٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس کی جو جڑھ ہیں جڑھ ہمیشہ ورکس کی چھپی رہتی ہیں تو وہ پرماتمہ تو اوپر ساکار ہے ست لوک میں وہ چھپا ہوا ہے وہ تو پروکس ہے اور پھر اہم میں کھم کھم منے آکاس میں انترکس میں برہم لوگ میں میں برہم ہوں میں وہاں رہتا ہوں میرا اوم نام ہے اہم اوم کھم برہم اور میں تو برہم ہوں اور اوپر برہم لوگ میں رہتا ہوں اوم میرا منتر ہے اور وہ پورن پرماتمہ وہ پورن پرماتمہ ہے اوپر سوریہ یعنی اوپر کے لوگ میں رہتا ہے وہ پروکس روپ ہے اور اہم میں برہم ہوں اوم نام ہے میرا اوم نام جانا ہے اب یہ صد ہو گیا کہ پورس مانے بھی پورن پرماتمہ ہے اب یہاں یہ کیا نواد کر رہے ہیں کہ اس پورس کو پہلے تو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کے منتر نمبر ایک سے لے کر چھے تک تو یہ کہہ رہے ہیں اس پرماتمہ کو اس پرماتمہ کو اس پرماتمہ کا اور یہاں اس دانند کی تھوری کے وپرت ویدوں میں گورنن آ گیا یوں مہرسی دانند کیا بتاتا تھا کہ ویدوں میں پرماتمہ کو نراکار لکھا ہے وہ ایک دیسیہ نہیں ہے ایک ستھان پر نہیں رہتا تو پہلے آدموں یہاں جب دیکھا انہوں نے دانند کی تھوری فیل ہو رہی ہے پھر وہاں سے پرماتمہ چھوڑ دیا پرس لکھنا شروع کر دیا کہ پڑھنے والے انہوں سوچیں گے پرس مانے آدمی ہوتا ہے لیکن یہ بھول گئے تھے کہ آج کا مانو پرماتمہ نے اتنا انٹیلیزنٹ بنا دیا یہ بالکی خال تار لے گا انٹرنیٹ بنا لیے ایسے ایسے راکیٹ بنا دیا منگل گرہ تک پہنچ گئے کیا پھر وہ یہ دانند کی اگیانتہ کو نہیں کھوڑ لے گا یہ کھوڑ لیا اب یہاں انہوں نے سروع کر دیا اس پرماتمہ اب ہم پھر دیکھتے ہیں رگوید کو یہ ضروید رکھ دیا کیونکہ اس میں سے تو ہم نے صرف پرس کا عرض دیکھنا تھا پرس مانے پورن پرماتمہ اب یہ رگوید آگیا ہے جو پہلے آپ کو دکھا تھا اور یہ بھی وہیں سے پرکاسی تھے انہی کا پرکاسن ہے سروع دیسی کار یہ پڑھتی نیدی سبا دلی سے اب ہم اس کو پڑھتے پڑھتے یہاں آگے ہیں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک کا منتر چھ پڑھا یہاں تک تو انہوں نے پرماتمہ ہی کہہ کے ویاکیا کی ہے اب سات میں میں یہ سمجھ گئے ایک بات بگڑے گی یہاں لکھ دیا اس پرش کو اچھا پھر آٹھ میں میں کیا لکھا ہے اس پرش کو اس پورن پرماتمہ کو ہم اس کو پورن پرماتمہ کہیں گے اگرگتیاں پریرنا کرتی ہیں یعنی جیسے ہی بہا حکارمچ رہا کلیگمہ پرماتمہ نے اب یہاں اپنی ستھیتھی بنائی ہے ان اگرگتیوں کے کارن اور بھاسمان شریر کو بھاسمان تیجو میں شریر کو وہے پرس یعنی وہے پورن پرماتمہ پرابت ہوتا ہے اچھی طرح دیکھ لو آپ اریب آگے اسی آٹھ میں کا سیس یہاں پر ہے پرابت ہوتا جس میں تین پرکار سے دوسروں کو وارن کرنے والا دوسروں کے کلان کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے وہ پرماتمہ تین ستھیتھی سے شریر دھارن کرتا ہے ایک تو سیسو روپ دھارن کر کے آتا ہے ایک ست لوگ میں رہتا ہی ہے اور ایک جندہ مہاتمہ کا روپ دھارن کر کے کہیں بھی پرگٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دوسری ستھیتھی جب وہ سیسو روپ دھارن کر کے آتا وہ بتائی جاری ہے اس سومم حسن دیکھو یہاں سوم کارت سے لکھ دیا سوم سبحاؤ والے سردھالو پرسکو اور دیکھئے ان کی عقل ہے یہاں دیکھو اس نوم میں منڈل کے پرثم شکت کے پرثم منتر میں سوم مانے سوم سبحاؤ پرماتمن آگا پری بہت سا بدل دی سوم کی نے سوم سبحاؤ پرماتمن سوم مانے پرماتما اور یہاں دیکھو اب ان کی جو ہے جنہوں نے چیستہ کی چھپانے کی یا تمڑا اوپر آگیا تمڑا گڑیا نہیں پانی میں ایم مانے اس سوم مانے آمر پرسکو پورن پرماتما کو جو ششو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے ششو مانے بالک روپ میں پرگٹ پرماتما کو ابھی ادھنیا ہمارے دیسی باسا میں انہوں کہا کرتے ہیں جو گائیں نئے دودھ نہ ہوئی ہو گرب نہ رہا ہو اس گائیں کو کہا کرتے ہیں بنا دھنائی ہے بنا دھنائی ادھنیا اور ابھی ادھنیا پورن روپ سے انہوں نے ایسے ہنسنیے کر دیا یہ لکھنا تھا بنا دھنائی ابھی ادھنیا دونوں سبد میں لگے پورن روپ سے انٹسٹ یعنی کماری دھینو مانے گووے ترپت کرتی ہیں اس آمر پرس کو جو ششو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اس کا ہی ارثہ سہی ششو روپ میں جب لیلا کرنے آتا ہے تو سب پرکار سے یعنی ابھی ادھنیا کماری دھینو مانے گووے سے ان کی ترپتی ہوتی ہے ان کی پرورس کی لیلا ہوتی ہے اس کا یہ ارث ہے اپنے اتماؤں یہ تو اپنے پویتر سدگرند پویتر بید بتا رہے ہیں بید دوسرا سیسو روپ دھارن کر کے آتے ہیں پرتیک یوگ میں کچھ لیلا کرتے ہیں ایک سنے اور تیسرا وہ کہیں بھی پرگٹ ہو جاتے ہیں ایک سادھو روپ بنا کر جندہ مہاتمہ کا روپ بناتے ہیں جندہ مہاتمہ کا ہی روپ بنا کر آدھنیا گریبداز صاحب جی کو ملے آدھنیا دھرمداز صاحب جی کو ملے آدھنیا نانک صاحب جی کو ملے آدھنیا گریبداز صاحب جی کو ملے تو ایسے وہ پرگٹ ہو جندہ مہاتمہ کا روپ بنا کر بھی ملتے ہیں تو ایسے تین ستھیتھی سے وہ اپنی ڈیلا کرتے ہیں اب تو آپ نے پڑھا ویدوں میں اب پرگٹ ہو کی لیلا میں جو انہوں نے سوم یہ لیلا کی ہے ان کے جیونی کے اندر آپ کو قبیر ساگر میں دکھاتے ہیں پویتر قبیر ساگر میں تو اس سے آپ جی کو پرماتمہ کے پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی آپ بھٹک نہیں سکو گے دیکھئے گا یہ قبیر ساگر خیمرہ سرکر سنداز پرکاسن بمبئی قبیر ساگر گیان ساگر پر تھمکھنڈ قبیر پنتھی بھارت پچک سوامی یگلا نند بہاری دوارہ پرسکرت مدرک میں پرکاس سکیں خیمرہ سرکر سنداز اجھیکس سری وکیٹی سور پریس خیمرہ سرکر سنداز مہارک بمبئی سے یہ ہے گیان ساگر گیان ساگر جمی چکور پائیو نسچند لے ست چلے حرس من کی نہا تا سو پن اس بول ہی لینہ اگلے جنم جب ہوئی تمہارا تمہیں پٹھائیو یم تینیارا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تا آو نیرو اور نیما پرماتمہ کو جلاسے سے اٹھا کر لے آئے تھے انپانی بھکسے نہیں جلہ سوک جناوے پرماتمہ نے کچھ کھایا پیا نہیں وہ چنتی تھو گئے تب جلہ منکین تیوانا رامانند سو کہا اتھپانا ایک مہرشی رامانند جی ہوئے ہیں اس میں بہت بڑے بدوان مانے جاتے تھے رامانند کے سامنے جا کر کہا اس نیرو نے فریاد جل میں کوتر ملا ہے وہ کچھ کھا پی نہیں رہا تو رامانند جی کو جیسا گیان تھا اس کا سما دھان بتایا تب جلہ منکین تیوانا رامانند سو کہا اتھپانا بچے کی اتھپتی یعنی کہا ملا ہمیں وہ ساری گیان سنا یا میں ستھپائے وہ بڑا گن منتا کارن کون بکھے نہیں سنت کس کارن سے مہرشی جی سنت جی وہ کون نہیں کھا رہا رامانند دھان تب دھارا جلہ سو تب وچن اچارا پورو جنم تبرا من جاتی ہری سیوہ کنی بھل ماتی کچھ تم سیوہ ہر کی چوکا تاتے بھہو جلہ کا روپا پریتی پربھو گہی تو لینی تاتے ادھان میں سوت تو دینا پریتی پربھو گہ تو لینہ تاتے تجھے ادھان میں جنگل میں تمہیں پوتر دے دیا اب یہ نیرو ہے نوری گلت لکھے نیرو بول رہا ہے ہے پربھو جس کین تس پائو آرت ہو تو درسن آئو سو کہیو کچھ کھائی میرا بیٹا بھوکھا ہے یہ کچھ کھا ہوئے راماند اس یکت وچارہ تم ست کوئی گیانی اوتارہ بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لے تھاڑ کرے تے ہی آگا بچیا جس کو بیل نہیں لگا ہو یعنی ٹچ بھی نہ کری ہو انٹسٹ کواری گائیں سول اس کو لا کر اس کے سامنے کھڑی کر دو دودھ چلے تے ہی تھنتے دودھ ہی دھرو چھپائی اکشو دھاونت جب ہو ہے تاکو دے و کھوائی اب یہ جو آگے دکھاتے آپ کو جلہ ایک بچیا لے آوا اور چلو دودھ کوئی مرم نے پاوا اب دیکھو یہاں یہ ورنن تھا وہ کاٹ دیا اور رامانند سے جوڑ دیا رامانند نے اپنا وقتی بتائی ہوگی وہ الگ تھی یہ دودھ جو تھا یہ کون تھا یہ سنکر بھگوان تھے اور وہ بتا کر یہ ساری کریہ کر کے چلے گئے تھے جلہ ایک بچیا لے آوا چلو دودھ کوئی مرم نہ پاوا وہ دودھ چلا گیا جو بھگوان سنکر آئے تھے یعنی اس کو کوئی فریشتہ مانا تھا انہوں نے اور چلو دودھ جلہ حرسانہ راک چھپائی کہو نہیں جانا یعنی اس کا گپت بھیج رکھا تو یہاں ساماج آمیں صد ہو گیا کہ کماری بچیا بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لیٹھا ڈکر ہوتے یاگا اب یہاں پر پچھتر پرشت پہ دودھ تب پیوت نام کبیرہ کھیل سنت سنگ مت دھیرہ پنی آتمان جو اس کبیر ساگر ہے پرمیشور کا اپنے مک سے اچارت وانی ہے اور پھر دھرمدہ صاحب جی نے مپرمات مہ لیلا اور ان کے مکھاروین سے بولی ہوئی مک کمل سے اچارت وانی کو لکھا اس کو کبیر وانی بولتے ہیں تو کبیر ساگر کے اندر پرمیشور کی مہیمہ لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے ڈیلا کی اس میں سے کیا ہوا کہ جیسے کبیر پنت کے جو وقتی تھے پرمیشور کی مہیمہ سے پریشت نہیں ہوئے انہوں نے اس کبیر ساگر میں اپنی اپنے مت سے کچھ کٹ دیا کچھ چھوڑ دیا اس میں بھارت پتھک کبیر پنت تھی جو بیہاری یو یگلاند یہ لکھتا ہے انوراق ساگر کے اندر کے میرے پاس انوراق ساگر کی اس میں ایک انگ ہے چھاڑیس پرتیا ہیں اور چھاڑیس میں سے سب الگ الگ بتا رہی ہیں تو ان سب سے سیلیکٹ کر کے اور سب سے پراتن کو میں لے کر فائنل کیا ہے تو یہاں کبیر پرمیشور جی نے کبیر ساگر میں چھت سو ورس پہلے کہا تھا کہ بارہ پنت چلیں گے اور ان میں میرا گیان تو مہیمہ تو میری گاؤں گے لیکن وہ سمجھ نہیں پاؤں گے بار ماں پنت گریب داس جی کا ہوگا اس میں میری مہیمہ کی وانی پنہ پھر سے پرگٹ ہوگی کیونکہ پرمیشور کبیر دیو جی آئے تھے آدنی گریب داس صاحب جی کو وہ ملے تھے ست لوگ انہوں نے دکھا کر اپنی مہیمہ سے پریشید کرا کے واپس چھوڑا تھا گریب داس جی کو آنکھوں دیکھا پرماتما کی مہیمہ اور پرمیشور کی جو پورا بیٹی ہوئی سبھی لیلائیں گھٹنا گھٹی ہوئی لیلائیں سب گریب داس صاحب جی نے اپنی امرت وانی میں پنہ لیپی بد کی جیسے لاکھوں ورث پہلے رامائن لکھی گئی تھی یعنی سری رام چندر جی کا دو جی ونی تھی لاکھوں ورث پہلے وہ جن میں تھے اور وہی جو کی جو گھٹنا ہوئی تھی تلشی داس جی نے لاکھوں ورث کے بعد اپنی دیو درشتی سے جو بھی گھٹنا سری رام چندر جی جہاں جہاں جس جی سے وارتہ ہوئی جو کی تو یہ تھارت لکھ دی چوپائیوں کے مادن سے اسی پرکار آدھنی گریب دا صاحب جی کو کبیر پرمیش پر پرامت دیو درشتی سے سب کچھ پویسے کا بھی دیکھنا آرم ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی کبیر پرمیش 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 کیا کہا شیو اترے شیو پوری سے اوگت بدن بنو دی میک کمل خسی بھے لیا ایس کون گو دی نظر نظر سے مل گئی کیا ایس پرنا میں دھن مومن دھن پورنا یہ دھن کا سین کام اب گریب دان صاحب جی بتا رہے ہیں کہ شیو اترے شیو پوری سے اور کبیر پرمیش کو گودی میں لیا نظر نظر میں مل گئی کیا ایس پرنا سنکر پرمیشور نے ان کو کہ دیا تھا کہ ان کو ایسے ایسے بول دو سات بار چرچا کری آپ سن کبیر پرمیش ور نور سن بھگوار سات بار چر چا کری بول بھالک بھین پرمیشور بھائیمشور 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 چوتھے جائے 32 سلوک آپ کو دکھاتے شریمت بھگوط گیتہ اج نمبر چار پہلے سلوک پتیس دیکھیں دوسرے یوگی جن یعنی ان یوگی جن دیوتاؤں کے پوزن روپ یگ معنی دھارمک انوشتھان کا دھارمک کریاؤں کا ہی انوشتھان کیا کرتے یعنی کچھ تو دیوتاؤں کی پوزا کرتے ہیں ان دوسرے بھرم اگن پربرم یعنی بھرم تک کی سادنہ کرتے ہیں ہون اور کچھ یعنی ہون کرتے ہیں 26 میں لکھا ہے دوسرے یوگی جن شروتر مان کان آدھی سمست اندریوں کو سیم روپ اگنی میں ہون کرتے ہیں یعنی اندریوں کی سادنہ میں سمست وشوں کو اندری روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی کچھ اپنے وش وکاروں کو مارنے کے لئے ہی کچھ ان کریائیں کرتے ہیں 27 میں لکھا ہے کہ دوسرے یوگی دن مان سادق اندریوں کی سمپون کریواؤں کو اور پرانوں کی سمست کریاؤں کو گیان سے یعنی کئی ایسے بتاتے سادنا بتاتے ہیں کہ سوانس آو اس نہ دیکھ اندر جاؤ اس پر دان رکھ بیس یعنی اس پر کار کے ڈلے ڈھو ہوتے 28 میں لکھا کئی پر درو یگ جیسے کتا درم سالہ بنوا دی کتا اور بنوا دی اس طرح دھرم کئی بھنڈھارے کر دی تو اس طرح کی کری کو ہی فائنل مانتے ہیں کچھ تپسیہ کرنے والے ہیں کچھ تپسیہ کرتے ہیں اور کچھ یوگ کرتے ہیں یہ پیٹ کا پانی یا لاجیہ کی تک یوگ آسن کرتے ہیں بس اسی کو فائنل مانتے ہیں یہ یہاں پڑھ رہتے ہیں کتنے ہی آئنسا وادی تک ورتوں سے یوگ یعنی کچھ جیسے مو پہ پٹی باند گنگ گے پروں گھومتے ہیں یتن سیل پرش ہیں اور کچھ سوڈھا یعنی گھانی کرنے والے ڈیلی پاٹھ کرنے گیتا جی کہ یہ جائے گا یا کوئی منتر وید کپڑ لیا یہ گیان یہ کرتے رہتے ہیں دوسرے کتنے یوگی جن پرانوائیو کو ہون کرتے ہیں یعنی اپنے سواسوں کی کریاؤں سے ہی پرانوائیو ماد کر کر سریر کے ساتھ ہی کھستے رہتے ہیں پرانوائیو میں پرانوائیو کو ہون کرتے ہیں انہ کتنے ہی نیمت ہر الپہاری رہتے ہیں کوئی تو ایک بار کھا لیا کوئی دودھ پیتے رہتے ہیں پھلا کر گیا اس طرح کے اور کچھ پرانوائیو پریان پرش پرانو اور اپان کی گتی کو روک کر پرانو کو پرانو میں ہی ہون کیا کرتے ہیں یہ سبھی صادق یگوں دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے یگوں کے جاننے والے ہیں اس کارت یوں ہے کہ سبھی یہ اپنی یگ مانے انوشتھانوں کو دھارم کریاؤں کو پاپ ناس ک جانتے ہیں ان سب یگوں کو مانتے ہیں اب اکتیس میں یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک کروس ریٹ یگ سے بچے ہوئے امرت کانبھاؤ کرنے والے یعنی سادھنا ساستر انکل سادھنا کرتے ہیں ان کارت اور پرم سنت کی سرن میں جا کر سادھنا کرتے ہیں وہ سناتن سناتنم برہم یانتی سناتنم سناتن معنی اس سب سے پراتن پرماتما برہم معنی پرماتما کو پرابت ہوتے ہیں یعنی پرم اکثر برہم کو پرابت ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور یگ کرنے والے پرس کے لئے یعنی سادھنا جو کرتے ہیں ست بھگتی جو کرتے ہیں ان کے لئے یگ نہیں کرنے والے جو سادھنا یعنی بھگتی نہیں کرتے ان کے لئے تو یہ لوگ بھی سخدائق نہیں تو پرلوگ کیسے ہو سکتا ہے اب یہاں 32 میں کمال کر دیا چوتھے جائے 32 میں سلوگ اب دیکھنا ایم بہو ویدہ یگ ویتتا برم مکھے برم مکھے سبد یاد رکھو انہوں نے اس کا کیسا انرس کیا ہے کرم جان ویدھی تان سروان ایم گیات وی موکس سے اس پرکار اور بہت پرکار کے یگ انہوں نے یہاں آنواد گلت کر دیا برم نے مکھے کا عرض کر دیا بید کی وانی میں نہیں برم نے کا عرض کبھی نہیں ہو سکتا برم کا عرض ہو ہی نہیں سکتا برم مان پرب اور وید پرب کا راجہ کا عرض بدھان نہیں ہو سکتا تو یہاں برم نے کا عرض وید گلت کیا اب انہی کا عرض دکھاتے ہیں ستر میں دھائے کے تیئیس میں سلوک میں انہی کے دوار وہ ہی سمجھنا کے چور چور آئی ایتی نردیس ہے برم ہے تیر وید ہے سمرت ہے اب یہاں دیکھو اوم اوم تت تت اور ست ست ایتی معنی ایسے یہ ہے تیر وید معنی تین پرکار کا برم معنی سچی دانند گھن برم کا نام کہا ہے تو ہم یہاں سے برم کارت لے لیتے ہیں سچی تو یہاں یہ بچھلیت ہوگے چوتھے جائے کے 32 سلوک میں یہ چوتھا جائے کا 32 سلوک یہاں انہوں نے برم کارت گلت کر دیا یہاں لکھنا چاہئے تھا سچی دانند گھن برم کی وانی میں یعنی پرم اکسر برم کی وانی میں مکھے مانے ان کے مکھ آروند سے ان کے پرماتما کے مکھ کمل سے اتری وانی میں یعنی کبیر وانی میں وستار سے کہے گئے ان سب کو کرم جان ویدھی ویدھی من جان یعنی کرم ساری ری کریاؤں سے سمپن ہوتے ہیں وہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اس میں ہٹھیوں کی ہو شکتا نہیں ہے اس پرکار تتوہ سے جان کر ان کے انشتھان دوارہ تو کرم بندن سے سروتا ویموکس سے ویموکس سے کارتھ پورن روپ سے موک تو ہو جائے گا تیتیس میں یہ کہا کہ پہلے گیان کو سمجھ نا چاہئے سریان درم یاد یگ گات گیان یگ پرنتم تیتیس کا ہے کہ بینا کسی گیان کے اندہ دھوند کیتا ہے کیتا مندر کا لٹھ دوائی یعنی کیتا بندار کر دی کہ اس طرح گیان تا سے دھن کے دوارہ ہونے والی یگوں سے گیان یگ سریان سریشت ہے پہلے تو گیان سمجھ اور پھر کریئے ان سب کرموں کو سرو کرم اکھل پارت گیان پری سما پتے یعنی جب تجھے تتو گیان ہو جائے پھر یہ ڈھلے ڈھونے آپ پہ بند ہو جائیں اب چوتیس میں چوتھے جائے کا ہم تیتیس مسلوک پڑھ رہے ہیں پرمت مرز دروم ایگ کی اپیکس گیان ایگ سریشت ہے یعنی دھن سے ہونے والے جو انوشت ہیں جیسے بندارے کروا دیئے کی تو پیاؤ کھلوا دیئے کی تو مندر بنوا دیئے اس طرح کہتے دھن سے ہونے والے انوشت کرنے کی بجائے گیان یگ اتیان سریشت ہے یعنی پہلے گیان سمجھ لے تو یہاں بتایا چوتھے میں اس پرکار کے بہت طرح یگ بید نہیں سچیدانند گھن برم کی وانی میں وستار سے کہے گئے ہیں ان سب کو ساری دیئے دوارہ سمپن ہونے والے جان ان کو جان کر پھر پورن روح سے موقت ہو جائے یہ جو سچیدانند گھن برم کی وانی ہے وہ تتو جان ہے یہ دیکھو چوتھے دائے کا 34 سلوک پڑیں گے اس جان کو جو سچیدانند گھن برم کی وانی میں ہے جو جان یگ ہے تتو جان ہے کبیر وانی میں ہے اس جان کو تتو درسی جان 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 سمجھ ان کو بھلی باتی ڈنڈوط پرنام کرنے سے سیوہ کرنے سے اور کپٹ چھوڑ کر سرلطہ پوروک پرسن کرنے سے وے پرماتم تتو کو تتو درسی نہ یعنی تتو درسی سنت وے تتو درسی سنت گین نی مہاتمہ تجھے تتو گین کا اپدیش کریں گے اس پرماتم تتو کو بھلی باتی جاننے والے تتو درسی سنت پھر وہ ان سے پوچھ سچیدانند گھنبرم کی وانی تتو گین ہے اور اس گین کو تتو درسی سنت میں نہیں جانتا تو پنی اتم اب وہ تتو درسی سنت پرماتمہ سویم ہی ہوتے ہیں جو سچیدانند گھنبرم کی وانی کبیر وانی کے دوارہ اپنا گیان دیتے ہیں اب آپ کو ریگوید سپسٹ کرے گا کہ وہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے وہ کبیر وانی ہے ستیدانند گھنبرم کی وانی ریگوید مندل نمبر نو اور سکت نمبر آپ کو دکھاتے ہیں چھانو یہ یہ دیکھئے گا یہ ریگوید نو دس اکٹھا ہی جلد کیا گا انواد کر کے اس کے انواد کرتا کون ہے یہ دیکھ اور یہ سولم منتر ہے اس میں کیا کہا ہے کہ ہے پرماتمن ہے پرماتمن سروپری رہنسے چارو مانے سریشت نام جو تمہاری سنگیہ یہاں انواد کرتا نا ہے گھنبری کرنے کی چیشتہ کی ہے گوہم چارو نام گوہم گوہم مانے گپت چارو مانے آپ کا سریشت یہ جو نام مانے نام ہے اس کا گیان کرائیے ہے پرماتما انہوں نے انواد گلد کر دیا چارو مانے سریشت بھی ٹھیک لکھ دیا گوہم مانے سروپری رہ سے یعنی گپت آپ کا سب سے سریشت اور گپت نام ہے نام مانے نام ہے آپ اس کا گیان کرائیں ٹھیک ہے اب یہاں سطر میں میں بتایا کہ نام ہے اس کا